السلام علیکم ناظرین میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک امید ہے آپ کا عید کا دن بہت اچھا اور بہتر گزرا ہوگا جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ عید سے دو دن پہلے سمندری ہوا چلے گی موسم خوشگوار اور اچھا ہوگا آج عید کا دوسرا دن ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج گرمی اور حبس میں اضافہ ہوا ہے ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ آج کی کرمی اور حبس کا سبب کیا ہے اور مونسون کا اگلا فیس کب شروع ہوگا سب سے پہلے محمد رضا صاحب آپ کو عید مبارک وعلیکم السلام فران بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک خیر مبارک رضا بھائی آپ نے عید کا ہمیں بتایا رضا بھائی آپ نے ہمیں عید کا بتایا کہ عید کے دو دن ایک چاندرات والے دن اور عید کے دن سمندری ہوا چلے گی اور موسم خوشگوار ہوگا ان دو دنوں میں سمندری ہوایں بھی چلیں اور ہلکی ہلکی پھوار بھی ہوتی رہی اور موسم بہت شاندار اور خوشگوار رہا لیکن آج عید کے دوسرے دن موسم میں گرمی اور حبس کی شدت دیکھنے میں آئی ہے آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس گرمی اور حبس کی شدت کا سبب کیا ہے اور یہ اگلے دو تین دنوں میں موسم کا کیا پتہ بتاتی ہے جی فران بھائی اس گرمی اور حبس کی شدت کا یہ وجہ ہے کہ خلیج بنگال یعنی بیعہ بنگال میں اگلے بارش میں کا ایک سسٹم بن چکا ہے اس کا رکھ مغرب اور شمال مغرب کے جانب ہے یعنی راجستان اور اس کے بعد سندھ اب وہ سسٹم بنگال سے چلے گا راجستان پر پہنچے گا لیکن راجستان پہنچنے کے بعد وہ امید ہے ڈائریکٹلی سندھ میں انٹر شاید نہ ہو لیکن اس وقت سندھ کے اوپر ایک سرکولیشن ایک ہوا کی کم دباؤ کی صورت میں ایک بن چکا ہوگا جو کل بنے گا اس کی وجہ سے کل سے ہی سندھ کے اندر بارشوں کی ایکٹیوٹی شروع ہو جائے گی اور جیسے ہی پچیس کی چوبیس کی رات اور پچیس کی صبح تک جو بنگال والا سسٹم سندھ کے قریب آئے گا اور اس میں مرج ہوگا تو اس کی شدت جو سندھ کے اوپر سرکولیشن ایک ہوا کی بنی ہوگی اس کی شدت میں اضافہ ہوگا جس سے ہم دیکھ سکیں گے کہ بارش کی ایکٹیوٹی میں مزید اضافہ ہوگا مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیس تاریخ سے لے کر چھبیس جولائی کے درمیان سندھ کے مختلف علاقوں میں مزید بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں اور یہ مونسون کا تیسرا اسپیل ہوگا جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس مہینے میں تین اسپیل ایکسپیکٹڈ ہیں تو تیسرا اسپیل ہوگا اس کی زیادہ شدت کی اگر بات کی جائے تو اب تک کے پیرامیٹری بتاتے ہیں کہ اس کی زیادہ شدت میر پرخواست دویزن میں ہوگی جس میں زلہ عمر کوٹ زلہ تھرپارکر زلہ میر پرخواست اس کے بعد زلہ بدین سانگڑ کے جو انڈین بارڈر کے ساتھ علاقے لگتے ہیں وہ اور خیرپور جو اسٹرن ایریاز ہیں خیرپور کے جو راجستان سے لگتے ہیں ان علاقوں میں اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے خصوصی طور پر تھرپارکر میں اس سسٹم سے بہت اچھی بارش دیکھنے کو مل سکے گی رضا بھائی یہ جو فیس برسات کا شروع ہو رہا ہے تو اس میں ہوا کی صورتحال کیسی رہے گی یا شدید آندھیاں آئیں گی بارش ہوا کے ساتھ آئے گی یا حفظ کے بعد جیسے ایک مستعدہ بارش ہوتی ہے روٹین کی اس طرح ہوگی فران بھائی جو سسٹم آئے گا اس میں ہوایں بہت زیادہ تیر چل سکتی ہیں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آندھیاں اس سسٹم میں زیادہ آ سکتی ہیں اور آندھی اور اس کے بعد بارش آ سکتی ہے بارش کی کوانٹیٹی بھی کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے جن میں بتایا خاص طور پر مرپو خار ڈویزن جس میں موصلہ دھار بارشیں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں تئیس سے چھبیس کے دمیان بارش کی ایکٹیوٹی کل شروع ہو جائے گی کل جمعہ ہے ضروری نہیں کل پہلے دن ہی ہمارا زیادہ میرپو خاص میں آئے لیکن بہرحال لوور سندھ کے اندر تھرپارکر عمر کورڈ اور سندھ کے کچھ علاقوں میں کل بارش کی ایکٹیوٹی شروع ہوگی جو ہفتے کو بھی چلے گی اور آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر اضافہ دیکھنے کو مل سکے گا مجموعی طور پر چار سے پانچ روز مختلف علاقوں میں بارش ہیں جن میں ہیدرباد کراچی بھی ایکسپیکٹڈ ہے بارش کے لیکن یہاں پہ ایک چیز پھر بتاتے چلیں کہ ضروری نہیں کہ پانچ دن روزانہ ڈیلی بیسٹو پر ڈگری میں بارش ہو یا زیلہ میرپو خاص میں مختلف وقات میں مختلف جگہ بارشیں ہوں گی کہیں پر کم کہیں پر زیادہ اور آل چار سے اور اس بارشوں کی وجہ سے اگلے تین سے چار روز کے درمین حبس کی کیفت بھی رہے گی ہوا کی رفتار کم ہوگی لیکن انشاءاللہ جیسی ہی سسٹم ختم ہوگا چھبیس کی راہ سے دوبارہ ہوایں کھلیں گی اور دوبارہ تیز ہوایں چلیں گی رضا بھائی یہ جیسا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں غیر متوقع برساتے ہوئیں چین میں غیر متوقع برساتے ہوئیں ہیں اور وہاں بہت پوری صورتحال ہے تو یہ جو پاکستان میں سیزن آرہا ہے برسات کا جو دوسرا فیس آرہا ہے خاص کر جو سندھ میں یہ دوسرا فیس آرہا ہے تو کیا ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ہماری توقع سے چیز اس مرتبہ جو منسن کی ایک خاص بات ہوگی کہ جو سسٹم آتے ہیں گجرات اور راجستان پر اس مرتبہ گجرات اور راجستان پر آ کر سسٹم ہو جاتے ہیں کمزور اور ہو جائیں گے کمزور آگے بھی لیکن مغربی سسٹم اور ایک کچھ علاقہ ہی سرکولیشن ہوا کی جو ہوگی وہ سندھ پر بنا کرے گی جس کی وجہ سے اس بار زیادہ بارشیں سندھ میں ایکسپیکٹڈ ہیں گجرات اور راجستان کے نسبت ونہ عموما ہوتا ہے یہ کہ گجرات اور راجستان نے بارشیں دیتا ہوا بہت مصلہ دار پھر سندھ میں آتا ہے لیکن اس مرتبہ وہاں سسٹم کمزور ہوگا لیکن سندھ پر آ کر طاقتور ہوگا تو ہم اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سندھ کے اندر کوئی غیر متوقع بارشیں نہ ہوں کیونکہ اس پوری سیزن میں خاص طور پر اب اغسط کا جو مہینہ ہے یہ ایک سندھ کے حوالے سے ایک بہت اہم اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر غیر مختوقع بارشیں ایکسپیکٹڈ کی جا سکتی ہیں آپ نے ملکوں کی بات کی تو یہاں یو اے کی بات بھی کریں کہ دبائی ساٹھ پر بھی پچھلے کچھ دنوں میں بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور یو اے کے اندر تقریباً ڈیٹھ سو میلی میٹرے قریب بارش ہوئی ہے جو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو یہ تمام کی تمام مونسون کی بات جو ہمارا لاس سسٹم تھا وہ جا کر سعودی عرب اور یو اے تک کچھ اس نے مارک دیا تھا حالانکہ وہ علاقے مونسون رینج میں آتے نہیں ہیں لیکن بارشیں ہوئی تو یہ تمام کی تمام کلائیمٹ چینج ہے تو اس وجہ سے ہمیں ذہنی طور پر اس کی چیز کو سوچنا چاہیے کہ کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں اس لئے جتنے محکمے ہیں ادارے ہیں وہ ہر وقت چکنہ رہیں اور اس طرح کے حالات کو مو دینے کے لیے ان کو ہر وقت تیاری ہونی چاہیے رضا بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے کیپٹی وقت میں سے ٹائم دیا اور مختصرا ہمیں بتایا کہ تئیس آرک آج تئیس چوبیس پچیس چوبیس کو موسم کیسا رہے گا ہمارے وہ دوست جو موسم کے حوالے سے ہمیں میسیج کر رہے تھے یا فون کر رہے تھے ہماری یہ ویڈیو لازمان دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بڑی مفید معلومات اس سے مل جائے گی اگلی ویڈیو ہم انشاءاللہ پیر یا منگل کے روز دوبارہ لے کر آئیں گے جس میں ہم اگلے ہفتے کی فورکاسٹ بتائیں گے یہ فورکاسٹ موسم کا ہوا کا روح بادروں کا روح اور سیٹلائٹ کی مدد سے کی جاتی ہے جو کبھی کبھی ہنڈیٹ پرسنٹ درست اور کبھی ففٹی فورٹی ہو جاتی ہے امید ہے ہماری پچھلی ویڈیوز میں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا لوگوں نے اس حساب سے اپنی پلائننگ کی اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں کی ہوئی فورکاسٹ بھی آپ کو ضرور مدد فرام کرے گی اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم